اچھا تو اسلام علیکم پہلے تو صدر نشین جو ہے ہماری سادیا اور ہمارے ساتھ مرسز امین ترمیسی بھی موجود ہیں رابیہ بہن ہماری سادیا کے ساتھ ہی ہیں وہ بھی چاہیں گے وہ بھی کچھ بات کریں میں اپنے جس ترتیب سے آپ نے بھیجا ہے رزوان صاحب پھر آپ ہی بات کریں آپ کا نمبر پہلا ہے اس میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی جی ضرور امین بھائی سے میری صرف چند ملاقاتیں ہوئی تھی میں ان کو بہت زیادہ نہیں جانتا تھا بہت چند ملاقات تھی اور یہ بہت ہی میری مختلف ملاقات عمرین سے ہوئی ان کو بہت محذب اور بہت ذہین شخص پایا اور پھر میں نے ان کے کچھ شہری بھی پڑی اور بہت اچھے شیئر کہتے تھے اور ہمارے جتنے بھی ڈیلس کے شوراہ ہیں جو کہ ابھی حیات ہیں یعنی حال میں تو ہی حیات تھے ان میں سے امین ترمیزی بھائی کا ہی کلام ہے جو کہ آپ کو ریختہ پہ مل جائے گا اس کے علاوہ جیسے کہ ہم لوگ انشاءاللہ ذکر کریں گے اور یہاں پہ وہ ایک انتہائی معروف شخصیت ادبی شخصیت تھے ریڈیو سے بھی وابستہ تھے اور اردو گھر کے جو اکابرین میں ان کا شمار ہوتا تھا تو بیسیت اردو گھر صدر کے انتہائی ان کی جو بفات ایک انتہائی افسوسنات عمر ہے اور پچھلے چند دنوں میں بڑے بڑے نام ہیں اردو ادب کے کیونکہ ہم سے رخصت ہو گئے اور امین ترمیزی بھی ان شامل ہیں امجد اسلام جد بھی اس میں ہیں زیہ مویدین بھی ہیں تو یہ سب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سر سے اتنے ہمارے بزرگوں کا سایہ اٹھ رہا ہے اور یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دی بس مجید نہیں کہنا تھا شکریہ شکریہ رضوان صاحب چلنے ٹھیک ہے میں پھر اس کے بعد جو ترتیب ہے میرے پاس اس میں سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں اور ان کے ظاہر ہے کہ ان کا بہت سکتے ہیں کہ گونہ گون وقت یا یہ کہ بہت قیمتی وقت ان کے ساتھ گزرا ہے تو میں چاہوں گی کہ سلیم صاحب جہاں ہے وہ اس موضوع پہ امین بھائی کے بارے میں امین ترمیزی صاحب کے بارے میں بات کریں جی سلیم صاحب یہ انمیوٹ ہو گیا جی امین بھائی رحمہ اللہ سے میری ملاقات تو ذات کی نویت کی تھی کوئی کسی ادارے یا کسی اور سبب سے لیکن تو تعلقات ان سے ہمارے تھے اس کی وجہ میرا خیال ہے میں نے کہیں بھی لکھا بھی کہ ایک عدبی بات تھی آپ کے ڈیلس کے ایک زمانے میں اب تو معلوم نہیں ان کے بارے میں مجھے لیکن محمد شاعر تھے اور انہوں نے ایک شیر لکھا مطلع تھا پوری غزل تھی اس کا مطلع تھا اس کا مطلع تھا یکا ایک جاہل ایک عالم بن گیا کیسے پہلا مصرہ یاد نہیں آ رہا ہے رقم جو کر نہیں سکتا وہ راکم بن گیا کیسے یکا ایک جاہل ایک عالم بن گیا کیسے تو میں نے اس پر اتراز کیا کہ صاحب یہ ایک کی تقرار یہ گراہ گزر رہی ہے آپ اسے دیکھیں تو انہوں نے بڑی وضاحت کی اور مجھے درس دیا تو میں نے کہا بہرحال شیر و شاعری سے میرا کیا شکف ہے آپ ٹھیک فرماتے ہوں گے یہ بات ہے دو ہزار بارے کی تو دیکھا کہ کوئی صاحب ہے امین ترمیزی وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے ذہن میں یہ بات تھی میں نے نہیں کہا لہٰذا لیکن یہ صاحب جو ہیں بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ یہ اردو کے بڑے آشنا ہیں عالم ہیں اور یہ کہ مروب بھی نہیں ہوتے کہ تبڑا اس پات کہہ رہا ہے تو جو بات انہوں کو صحیح سمجھ میں آئی ہٹ لوئی پر انہوں نے کوئی مروبت نہیں کی تو میں نے ان سے ہلتے جا کی کہ صاحب مجھ کو بھی اپنے حلقے تلامزہ میں شامل کرئے اور کچھ بات چیز گفتگو ہوتی رہی کبھی پھر ٹیلی فون پر بات ہونے لگی اس طرح سے تعلقات ہمارے ہو گئے تھے کہ چاہے وہ امریکہ اور سعودی عرب کی دوری ہوتی ہے لیکن دیرے دیرے یہ ہوا کہ امین بھائی یعنی امین بھائی صرف لفظوں میں ہی نہیں مطلب واقعی امین بھائی ہی اور ہم جو کہتے ہیں آخر وقتوں میں تو میری بیوی جبکہ ان سے ملاقات ایک ہی بار کی تھی میری ایلیا ایران کی ہے اور اردو زیادہ نہیں جانتی ہے لیکن یہ کہ وہ کہتی تھی وہ امین بھائی کی خیریت معلوم کی تو ہم کہتے تھے بھائی یہ کرتے ہیں وہ فون نہیں اٹھا پاتے کبھی کبھی اسپطال ہیں کبھی گھر پر ہیں تو مجھے برحال اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے تھے جبکہ کوئی تعلق کوئی رشداری نہ تو ہمارا علاقہ ایک تھا کہ ہم کراچی کے ہوں کچھ بھی نہیں سوائے یہ کہ دوستی علمی اور عدبی وجہ ہاتھ سے ہوئی تھی اور اس طرح سے ماننے لگے کہ ہماری شادی کب ہوئی نہیں ہوگی کہاں سے ہو جائے ملازمت میں کیا ہوئی ترقی کب ہوئی اور پھر بہت سارے مراحل ہمارے ان کے بیچ ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا لوگوں کی جس طرح سے وہ مدد کرتے تھے میرے ذریعے بھی مدد کرتے تھے یعنی مالی مدد بھی کرتے تھے اور کبھی ایسا ہو گیا کہ کوئی تعلیبل میں ہے پاکستان یا امریکہ کا پاکستان یا ہندوستان کا امریکہ میں گیا ہے کوئی ضرورت پڑ گئی کوئی تو نیا تعلیبل میں ایسا بھی ہوا ہے ایک تعلیبہ کو ریسرچ سکالر تھی کاراچی کے ہمارے ساتھ وہ اسسسنٹ پروفیسر تھی یہاں پر تو وہ گئی تھی انہوں نے پہلے دن کھانے کا ہی مسئلہ گیا ہم نے کہاں امین بھائی کوئی کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے یہ خاتون ہے گاڑی چلانا نہیں جانتی تو یعنی ایسے محبتی اور اس زمانے میں جو اکثر ہم کبھی کہتے ہیں کسی خصوصیات بتانے کے لیے تو لوگ عام طور سے رسمان کہہ دیتے ہیں کہ فلان صاحب بہت اچھے تھے ایسے تھے لیکن ایک خاص بات ہے کہ امین بھائی بے ضرر آدمی تھے کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے دوستی تعلق کا تو بہت سارے لوگوں ہوتے ہیں اور بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان تمام اچھے لوگوں میں بے ضرر آدمی تلاش کرنا انتہائی مشکل کام ہے کسی سے کوئی لوگوں سے بحث ہوتی تھی لوگ کبھی ان کی برائی بھی کرتے تھے چڑھ جاتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے اکثر کہ بھائی اب اتنی کسی کی طویل تحریر ہے محنت کر کے لکھا ہے اس نے بجائے یہ کہ اس کی آپ تحریر کی تعریف کریں آپ نے اس میں کوئی غلطی بتا دی انہیں غلطی سے انہیں سر میں گھنٹی بھی ستی تھی تو وہ فوراں کہتے تھے کہ بھائی یہ جروس نہیں ہوتا یہ اردو میں نہیں ہے کسی نے لکھ دیا کوئی لفظ تو کہا کہ نہیں یہ اردو میں نہیں ہے تو آدمی ان سے چڑھتا بھی تھا باوجود اس کے وہ ہمیشہ ان کے لیے ہم ایسے نام بھی جانتے ہیں لوگوں کے کہ معلوم ہوا کہ وہ چڑھ گیا لیکن کوئی مسئلہ آ گیا پھر نہ صرف ان کے لیے وہ دعائے کرتے تھے بلکہ اور بھی جس طرح سے مدد ہو سکتی تھی کرتے تھے خمرگری کرتے تھے فون کرتے تھے ان کو پاکستان یا دبائی کے صاحب آپ کی حلیہ کیسی ہے ان کو کوئی مرض ہو گیا تلاحق تھا تو یا ایسے بے ضرر اور بے لاؤس آدمی میرا نہیں خیال ہے کہ ہم لوگوں کے چھوٹے سے حلقے میں کوئی جلدی سے مل جائے گا ذاتی تعلقات کی وجہ سے تو ایک بات ہے دوسری بات کہ ہم جتنے اپنے دوستوں پر اور تعلقاتیوں پر لگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھے لوگ تو اٹھتے جا رہے ہیں نیمول بدل اس کا کوئی نہیں ہے عمرہ کرنے آئے امین بھائی آئے ایک بات اور ایک ذہن میں بھی بات آگئی تو آپ لوگوں کو شاید علم میں نہیں ہی ہوگا تو بتا دیں عمرہ کرنا آنا چاہتے تھے تو ہم سے ایک مردبہ انہوں نے کہا کہ یار فلاں صاحب ہیں اور وہ صاحب ہیں یہ لوگ جب مرضی ہوتی ہے ویزا لے کے چلے جاتے ہیں یعنی ٹکٹ لے کے چلے جاتے ہیں ویزا نہیں لگواتے تو ہم نے کہا اس میں کیا مشکل کام ہے بھائی ابھی میں کروا دوں گا تو ایک دوست سے میں نے کہا کہ ان کا ملٹیپل بزنس ویزا دے دو اپنی کمپنی سے یہ پانچ سال میں ایک سو اسی دن قیام کر سکتے ہیں اور جتنی جتنی مرضی چاہیں وہ آئے جائے تو ایک مرتبہ میں آدمی چھار پانچ دن رہتا ہے پانچ سال میں چاہے جتنی مرتبہ آتے تکٹ خرید دیا چلے جائے تو میں نے ویزا بھیج دیا سادیہ بھائی ان کا رابیہ بھائی کا بھی اور امین بھائی کا بھی تو امین بھائی نے تو خیر لے دیا اور وہ خوشی ہوئے لیکن انہوں نے بعد میں کہا کہ بھائی اس ویزے پر تو ہم لوگ نہیں آسکتے اور رابیہ بھائی کو اس پر یہ اعتراض ہوا کہ صاحب ایسا کیسے ہو گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ تجارتی ویزا ہے تجارتی پرپس کے لیے اس پر دکھایا گیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو وہاں ہم تو وہاں ہم تو کل کاروبار ہے ہم تو عبادت کرنے جا رہے ہیں تو ہم جھوٹ بول کے عمرہ کرنے نہیں جائیں گے کینسل کروا دیں وہ ویزا صاحب کینسل کروا دیا یعنی ہمارے یہاں تو یہ محول ہے اس زمانے میں کہ ہم انیورسٹری پہ پھاتے ہیں تو اسادزہ کو کبھی عمرہ کرنا ہوتا ہے یا کسی مہمان سے ملنا ہوتا ہے تو جمعرات ایک کلاس پھوڑ کر کے اور عمرہ کرنے چلے آتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں ادھر کلاس میں کچھ منیج کر لیا لڑکوں سے کہہ دیا کہ آج تبیت نہیں ٹھیک ہے کل آئے ہیں کل پڑھا دیں گے پرسو پڑھا دیں گے لیکن ہاں ہم نے کہا امریکہ یہ تو میرے لیے یعنی کی حیرت کی بات تھی بلکل ایک معاملہ یہ بھی ہوا ابھی ذہن میں بات یاد لائے گئی تو اب ایسے ایمانداری کے بھی مثالیں ہمارے پاس ہوں ہے ہم سے انہوں نے کارپٹ بھی خریدی ایک مرد با ہے سو قالین اس سے خریدی ہندوستان کی بنی ہوئی اور اس کے بعد ڈھائی سو قالین کا ایک آڈر دیا تو اس میں کچھ ایسا بنتا ہے کہ اگر آپ پیمنٹ پر ایسا کریے تو کچھ ڈسکاؤنٹ بن جائے گا اس میں انہوں نے کہا نہیں بھائی جو معاملات تیہ ہوئے ہیں وہی تیہ ہیں اگر ہم پیسے پہلے دے دیں اور آپ ہم کو کم میں دے دیں تو یہ تو یعنی کی اصولاً تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں ہم اس میں شور نہیں ہے یہ تو ربا ہے تو اس طرح کے ایک امریکہ میں چالیس سال سے رہنے والے ایسی اردو وہ بھرتتے تھے اس طرح کی مانداری اوپر باقی ان کی عبادات آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اعتقاب بھی کر رہے ہیں تمام چیزیں لیکن اصل بات جو ہے ہم لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے جس سے اسی سے کیا کہتے ہیں وہ کہتے بھی تھے جس سے دل نہیں ملتا جس سے دل ملتا اس سے ملتے ہیں جس سے دل نہیں ملتا ایک بات جس سے ملتے تھے دل ملتا تھا تو اس کو پھر وہ اپنا ہی سمجھتے تھے اس کے لئے دعائیں کرتے تھے مدد کرتے تھے اس کے خبرگیری کرتے تھے تو یہ ہے اور سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے کہی اس کو پھر سے تقرار کرنا چاہتا ہوں بے لاؤس بے غرض اور بے ضرر آجمی تھے وہ تو اب ہم لوگوں کے لئے خسارہ ہے بارہ لیکن یہ کہ بشیت الہی ہے ہم ہمارے اوپر جو فرض ہے جو ذمہ داری ہی ہمارے لئے یہ ہے کہ جیسے وہ لوگوں کے لئے انتہائی محبت سے دعائیں کرتے تھے ہم ان کو نہ بھولیں اور دعاؤں کا ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ ہمیشہ رکھیں اپنی ذات تک میری ضروری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ وہ کبھی بلائیں نہ بھولیں گے اور ہماری دعاؤں میں تو ہمیشہ رہیں گے باقی جو بی بادل موت چیزیں ہو سکتی ہیں لوگوں کے لیے وہ کرنے کوشش ہم کو کرتے رہنا چاہیے یہ باتیں تھی جو ذہن میں فوری طور سے یاد آگئیں اس کو کہنا چاہتا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاپٹر سلیم صاحب اور اس کے بعد میں میرا خیال سلمان ہے جی سلمان السلام علیکم میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کچھ بات کیجئے دنی صاحب کے بارے میں آپ تو انہیں بہت قریبی طور پر جانتے ہیں شکریہ بہت بہت حضرین محفل کو سلام اور عداب اور رابیہ آنٹی اور سادیا کو بھی سلام ہم نے آج جیسے یہ سانیا پیش آیا تھا تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا مگر بہت اچھی بات ہے کہ آج ہم ترمیزی صاحب کو یاد کر رہے ہیں جیسے کہ وہ یاد کی جانے کے لائک ہیں تو جیسے کہ ترمیز آپ نے کہا کہ یقینا میں ان کو بہت دنوں سے جانتا تھا تو اسی لئے میں نے میں نے کچھ ان کے لئے لکھ ہیں اپنی ذاتی تاثرات اگر آپ لوگ کی اجازت ہو صدر صاحبہ کی اجازت ہو تو میں پڑھ کر سنا دوں جی شہزادے فون سے وہی کھنکتی ہوئی آواز آئی اور میں سمجھ گیا کہ رابطہ ہو گیا ہے کیا حال ترمیز صاحب کیسے مزاج ہیں میں نے ہمیشہ کی طرح بات شروع کی اور انہوں نے جواب میں ہمیشہ کی طرح جواب وہی جواب دیا کہ شہر کی عدوی سرگرمی فیس بک پر ٹرنڈنگ پوسٹ فرنیچر کے کاروباری حالات زندہ کتابوں کی نئی اشاعت اور جافری صاحب اور لائک صاحب کے مزاج سے لے سب پر روشنی ڈالی بہت دیر گفتگو ہوتی رہی اور بہت لفت رہا میرا نام انہوں نے شہزادے کب رکھا اب یاد تین گھنٹے دورانیہ کا ریڈیو پروگرام تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب شاید تلمیز آپ اس پروگرام کا حصہ نہیں تھی کیونکہ جب میں دوہزار چھے میں شہر میں نیا نیا وارد تھا تو اس وقت میرا سنجیدہ عدب سے تعلق زیادہ پرانا اور کچھ مضبوط نہ تھا اردو عدب میں نواردوں کی طرح میں ابھی بڑے ناموں کو ہی الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا فیض اقبال غالب منٹو قراط الان حیدر راشد وغیرہ جب مجھے بزم عدب کا علم ہوا تو بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو ہر ہفتے تین گھنٹے اردو عدب پر پروگرام کر رہا ہے اور وہ بھی اتنے منفرد انداز اور شستہ اردو میں نے پروگرام باقائدگی سے سننا شلو کر دیا جس سے میرے عدبی ذوق کی تسکین اور شوق کی مزید آبیاری ہوئی اب یاد پڑتا ہے کہ شاید پہلا رابطہ قراط الان حیدر کے پروگرام کے بعد میں نے اس زمانے میں تازہ تازہ ان کے سارے نوویل اور سوان حیات کارے جہاں دراز ہے بغیرہ پڑھی تھیں اس لیے ایک دو نکات پر مفصل حوالے دے دی میری خوش قسمتی کے ترمیز صاحب کو حوالے پسند آئے اور انہوں نے مجھے آ کر ملنے کی تاقید کی اور پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اس کے بعد وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے شہر میں ہونے والی ہر عوامی اور نجی عدمی محفل میں شرکت کی دعوت دینے لگی اور جس سے بھی میرا تعرف کراتے اس سے اپنے مخصوص انداز میں اور محبت شدہ مبالغے کا استعمال کرتے ہوئے کچھ اتنی تعریف کرتے کہ میں اپنے آپ میں شرمندہ ہو جاتا ان کی بدالت مجھے حنیف اکر محسن احسان پیرزاد قاسم کلیم آجز اور کئی نام ور شورہ سے ملنے کا موقع ملا انہوں نے اس محبت اور قصدن مبالغے میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی اردو عزب سینگ کی محبت کا تعلق تو سبی کو ہے مگر وہ صرف زبانی رمخش نہیں کرتے تھے کیسا کہ سلیم صاحب نے بھی بتایا کہ اس کی ترویج ترقی اشارت اور پریزرویشن میں جہاں تک ہو سکتا برچڑ کا حصہ لے انہوں نے راشد اشرف جنہیں وہ پیار سے اردو عدب کا جن کہتے تھے کے ساتھ مل کر زندہ کتابوں کے سلسلے کو ترویج دی اس وقت تقریباً دوہزار پندرہ سولہ کے آس پاس وہ سلسلہ محض بارہ یا تیرہ کتب تک ہی محدود تھا ترمیزی صاحب نے بزاتے دار بن اس سکریننگ پروجیک کے تحت ہم نے تقریباً سات سو کتب اس کین کر محفوظ کر لی ہیں ان بابت نے ان سے کبھی کچھ کہتا تو ایک ہی جواب دیتے شہزادے بس میرا یہی شوق ہے لوگ جا کر ویکنڈ پر گولف کھیلتے ہیں اس میں پیسہ اڑاتے ہیں مگر ہم علم اور اردو دوستی کے قدردان تھے اور یہی وہ بجا تھی جس کے سبب وہ راجیف چکر ویٹی کی عزت کرتے اور ان کے کلام کو لوگوں تک پہنچا کر خوشی محسوس کرتے راجیف کا نام انہوں نے استاد رکھا ہوا تھا اور انہیں صرف اسی نام سے یاد کرتے ان سے اور کلام نہ بلند کیا پہلے ان کو شہر میں پوچھنے والے کم تھے بلکہ ان کی شاعری کو بھی ایک محتاط فاصلے پر رکھا اور بڑھتا جاتا تھا اس عمومی رویے میں غیر یقینی کا حصہ زیادہ ہوتا کہ تیلگو مادری زبان والا شخص کیسے اردو شاعری کرنے اور اس سے بڑھ کر افسوس یہ کہ سالوں کے قریبی ساتھ کے بعد وہ کسی بات پر تیرمیزی صاحب سے متنفر ہو گئے اور ملقاتوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا اس بات کا تیرمیزی صاحب کو بہت کلق تھا اور اکثر اس کا ذکر کرتا تیرمیزی صاحب بہت کچھ قسمت تھے کہ پتن کم دلچسپی رکھنے کے باوجود اپنے دوست امین تیرمیزی کے ساتھ دو دو تین تین بجے تک مشاعروں میں بیٹھے رہتے اور پھر ایک گھنٹہ گاڑی چلا کر واپس گھر جاتے ان صحائبان کا ذکر تو بہت تفصیل سے گیا جا سکتا ہے بس ابھی اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ دونوں کو صحت و تندسری دے اور اپنے افضوان میں رکھ اس شہر میں ترمیزی صاحب کی کمی بہت شدت سے اور بہت عرصے تک محسوس کی جاتی رہی کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں جو ڈیلیس کے عدوی محول سے اتنا قریب ہو بلکہ نظر میں بار بار ترمیزی صاحب کا چہرہ مسکراہ اور مساحفے کا منفرد انداز گھوم جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ کاش وہی وقت پلٹ آئے ساتھی کانوں میں ان کے داد دینے کی مخصوص آواز بھی آتی ہے کیا کہنے ہیں نہیں ترمیزی صاحب پسل میں تو آپ کی کیا کہنے ہیں دل بجھ بھی گیا ہے سینہ خالی سا ہو گیا ہے دل بجھ گیا ہے سینہ خالی سا ہو گیا ہے پیٹھا ہواں ہو ہے رہاں جیسے کچھ ہو گیا ہے اللہ ترمیز صاحب کی مغفرت کرے اور ان کو جنت میں اونچا مقام عطا کرے شکریہ بہت بہت اگلے جو شریک ہیں پروگرام کے وہ ڈاکٹر آمیر سلیمان ہے میں ان کو کہوں گی کہ اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کریں بہت شکریہ تلمیز میرا امین ترمیز صاحب سے قرآن تعلق تھا اور جب میں نے اردو گھر کی اس پہ پڑھ گئی اردو عدب یتیم ہو گیا ڈالیس میں تو میرا خواہ ہے کہ نور نے اس کی بلکل صحیح ترجمہ نہیں کی میرا ان سے پہلا تعلق انیس سو ستانوے مرس سانوے میں ہوا جب میں نیا نیا آیا تھا ڈینٹن ٹیکسز میرا کرتا تھا اور اس وقت میں نے المرکز کے اندر ایک بوٹ پڑھا کہ غالب کی اوپر مشاعرہ ہو رہا کیونکہ میں مجھے بھی شورت تھا تو اس کے نیچے جو میرا حال نام نہیں لکھا ہوا تھا فون نمبر لکھا ہو تھا تو میں نے اس نمبر پہ کال کیا آگے پوری طرح میرا انٹرویو لیا بلکہ میرا انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے کچھ اشارت سنائے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ میں بے وزن تو نہیں کہتا یہ اللہ یعنی اشارت تو نہیں کہتا پھر کچھ شیئر سنکے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ تین منٹ وقت دوں گا غالب میں میں نے تھوڑا سا مشاعر کا محول دیکھتے ہوئے ایک تو مزائی چیزیں غالب کی پیروڑی سنا دی مگر ترمزی صاحب کا موٹ کرکرا ہو گیا اور انہوں نے اشاری کی کٹیگری سے تھوڑا سا فارغ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ اسے بہتر اشار سنائیے گا تو مجھے ابھی تک یاد ہے پھر ان کی حق گوئی کی بات مجھے یاد آیا کہ میرا ان سے دوسرا تعلق ہوا جب عباس آیا ہوا تھا عباس تابش امریکہ میں اور ساتھ احمد فراز بھی آئے ہوئے تھے اور بعد میں یہ کلی کھلی کہ ہوا کیا مگر عباس تابش کی ترمزی صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے ان کو حق گوئی کے حوالے سے کہا مگر آپ احمد فراز کے مقابلے کے شاید نہیں ہے لہذا ذرا نیچے بیٹھ کے بات کریں اس سے عباس تھوڑا سا ناراض ہو گیا تو اس کے بعد ان کا مجھے فون آیا کہ عباس کو کال کیا عباس کو مجھے یاد دی کرانی پڑی پھر میں نے اسے کہا کہ آئی ڈالس آئی شیئر سنائے احمد فراز صاحب کے ساتھ عباس کافی دپا ہوا تھا تو آگے سے کہتا ہے کہ میں اس قابل شایر نہیں کی عباس کے ساتھ پڑھ بیرل تھوڑی سی وہ اسے بات چیت کر پھر عباس کو ہم نے یہاں بلایا میں اس کو ٹکٹ بیچ اور میں اس کو ائرپورٹ سے لے کے اپنے کار آیا اور پھر احمد فراز کے مشاعرے میں عباس نے کلام سنایا مگر وہی بات حق گوئی میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے جو ان کا احمد فراز کے بارے میں خیال تھا اسی طرح اور بڑے ہائی اس ٹیم میں رکھتے تھے احمد فراز کو اب آباس کو میں آگے گفتگو کو بڑھاؤں گا مگر اس وقت انہوں نے کہا آپ اس محصول میں دوسرے نمبر کے شاعر ہیں احمد فراز اس کے بعد میرا ان سے دلوق بڑھتا گیا انہوں نے مجھے پھر ان کی کسی دوست کے گھر کھانا تھا اس میں مجھے بلایا آجا احمد فراز کے شاید کچھ لوگوں نے سنی ہو یہ جو سب نمازی ہیں یہ سب سے پہلے میں میں ان ترمزی صاحب کے گھر سنائی جب ان کے دوست آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے پسند آئی ان کو میرا خیال تو پسند نہیں آیا مگر شاعری پسند آئی مگر اس کے بعد انہوں تو اس میں میں نے خاص طور پہ درخواست کی اور انہوں نے آئے اور انہوں نے اشار سنائے جو کہ مجھے ابھی تک یاد ہے اور ہم لوگوں نے بڑا اپنے اپنے اونر کی بات تھی عزت کی بات تھی اس وقت ڈیالس میں امین ترمزی صاحب کا بہت نام تھا پھر میں دو سال کے سبیٹیکل پہ چلا گیا اس کے بعد جب میں واپس ڈیالس آیا دو ہزار دو میں تو مجھے بڑا شوق تھا امین ترمزی صاحب سے ملنے کا اس سے پہلے جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو ان کے ما شاء اللہ یہ ہی نہیں کہ اردو کے اندر شاعری کے اندر ملکی ان کا بزنس بھی بہت تھا اور جو کچھ تھا ان کا دام دل میں سب کچھ اردو عطب کے لئے تھا میں دو ہزار کے دو میں گیا ان کی گھر تو میرا خالہ کہ رابی بھائی کو یاد ہوگا اس وقت میرا خالہ ریسیشن ہٹ کر چکی تھی تو وہ اپنے بزنس سے تھوڑا ایسا ویڈ رو کر رہ تھے مگر بہت ٹائم دیا بہت ہمارا خیال رکھا مجھ ابھی تک یاد ہے کہ میری بیوی بھابش بھی بہت متاثر ہوئی کہ بہت مخلص لوگ ہیں کس طرح اخلاص سے بات کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ گفت گفت پروگرام تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ سنتے تھے اور جاتے تھے اور بعد میں اس وقت ایک لمحے کے لئے انہوں نے بتاتے تھے کہ وہ اگھنٹہ ڈرائیو کر کے صرف پروگرام کرنے آتے اور وہ اردو کے عدد پر پروگرام کرتے وہاں پھر ان سے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک عزت کے ساتھ لیں تو جی کہنا چاہیے اور اگر کسی مسلمان کا لیں تو اس کا مختلف ہوگا اور اگر آپ علاقے پر ڈیبینڈ کرتے کہ عزت کیسے دی جائے جس رہلا مقبال کو جی نہیں کہہ سکتے اور پھر اس کے حوالے سے بات کی انشاء جی اٹھو تو میں نے ویسے ہی انہیں کال کیا میں نے کہا کہ آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کو آپ زبان کے حوالے سے یہ تھوڑا سا ایک تنزی جملہ کرنا چاہتے ہیں کہ خاجہ جی تو آپ انہوں نے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہماری فون پہ بس میں اردو کے دوران پندرہ منٹ گفتگو چلتی رہی تھوڑی سی بیس اور بڑی مشکل سے میں نے جان چھڑائی میں نے کہا آپ بلکل ٹھیک کہتے مگر بیس واقع نہیں جیسی پروگرام سے نکلے انہوں نے مجھے میرے پرسنل سیل پہ کھول کیا اور وہ دسکشن سارے گھنٹا جب تک وارلنگٹن دوبارہ ڈرائیف کلتے رہ جاری رہی اردو کے ساتھ ان کا اخلاص اس قدر تھا کہ اس میں ایک پینی کی بھی ملاوت برداشت نہیں کرتے تھے اخلاص کے ساتھ کھل کے میں اپنے کئی اشار ان کو دکھایا کرتا تھا اور اور کہتے ہیں ہاں ڈاکٹ سب بلکل ٹھیک ہے مگر میرا خیال تھا کہ حرج نہیں حرج ہوتا ہے تو پھر میں نے اس کو بدل دیا دل کی بات کہنے میں حرج کچھ نہیں تھا آئے اور پندہ سال بعد ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی خالد درفان سے انہوں نے بھی ہرج باندھا ہوئی تھا تو پھر میں نے اس پہ جا کہ تحقیق کی تو پجلا کے لفظ ہرج ہی ہوتا ہے اور امین صاحب نے مجھے 15 سال پہلے بلکل صحیح مشورہ دیا تھا جس کو ہرج باندھنا چاہئیے تو ان سے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا تھا میں تو ڈالیس کے اندر کئی اشار جو ہیں بلکہ سنایا ہی ان کو کرتا تھا اور ان سے تھوڑا بہت مشورہ اور اوہ کرٹیس بلکل بیلاک اور بلات انکید بغیر کسی اس بات کے کس کا دل ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا وہ بالکل اپنا کرٹیس زبان کے حوالے سے کرتے تھے اور جس سلمان نے کہ میری اردو اٹ یاہو ڈاٹ کام ان کی سب سے بڑی ترجیہ تھی اردو زبان سے پھر ہم نے جب اردو گھر چلایا تو ہمیں بڑے متفرق قسم کے ری ایکشن ملے جن میں کئی لوگوں نے برا بھلا کہا کئی لوگ کام اس کی نہیں کر سکتے مگر سب سے زیادہ امین بھائی نے کہا ہم بیٹھے ہوئے تھے بز میں اردو کے اندر تو اس کے اندر میں نے اردو گھر کے حوالے سے بات کی تو میں نے اپنا جو بھی جوش و خروش تھا جوانی کا وہ ظاہر کیا اس کے جواب میں کہتے ہیں دو ہی چیزیں کامیاب ہوتی ہیں یا دیوانے یا فرزانے کیونکہ آپ میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں اس کے بعد اردو گھر میں ہم نے بات کی بچوں کو تعلیم دیں اور میری پوری کوشش تھی انہوں نے ایک حرف نہیں کہ اور بعد میں مجھے پتہ چلا وہ ایک گھنٹہ پہلے آتے تھے بز میں اردو کے پروگرام سے بچوں کو اردو پڑھانے بعد دیں پہ چلا کہ وہ ان کے بزنس آور تھے تو وہ اپنا سٹور کو ایک گھنٹہ پہلے بند کر دی تھے اور ہاں سے ڈرائیف کرنا شروع کرتے اور اردو گھر آکے بچوں کو اردو پڑھاتے اور میرا خال اگر میری میں تھوڑا سا بتل گیا پھر مجھ ایک دفعہ ان کی کال آئی کہ عباس جو ہے امریکہ ہے اس کو بلائیں ہم اس نے کردگی مل گیا تو اب اس کو اپنے گھر بلائیں میں نے عباس کو کال کیا میں اپنے گھر بلائیا مشاہرہ رکھا اور اب کی دفعہ بڑے اچھے طریقے سے عباس سے بات کی اور جب بھی وہ آتے کچھ سیکھنے کو ملتا ہمارے گھر آ کے امریکن جو تھے کانسل جنرل آئے تو میں نے خاص طور پر امین ترمزی کو بلایا اور انہوں نے اردو کے حوالے سے بات کی جو کہ ہم سب بالکل ان کے سامنے زانو تو میں نے کال کیا اور انہوں نے تھوڑا بہت بتایا انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے بگر پچھتر سال کی امن میں بندہ ایک بار بھی ہسپتال نہ جائے تو پھر تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے تو میں تو پہلی دفعہ گیا ہوں ہسپتال ڈاکٹروں کا مو دیکھا میں پچھتر سال کا ہوگی ہوں یہ تو ہونا چاہیے میں نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا مگر مجھے انیمیا ہے اور انہوں نے میری بائی آپسی کرنی ہے میرا خالی یہ کیا دو دن بعد ان کی باتوں سے مجھے یہ تاثر ملا کہ وہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے انہوں نے کہا میرا بیٹا دکٹر ہے آسٹن کے اندر تو میں نے ان سے کہا اچھا اگر تشریف لا ہمارے اردو گھر کی میٹنگ تھی تو میں نے کہا اگر تشریف لا سکیں ہم باپ کو ہمیشہ یاد کرتے آپ کی خیال ہے کہ انہی کا لہجہ جو ہے ابھی تک ابھی سلمان نے جس طرح بات کی ہے یا تلمیز جس طرح بات کرتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ ہنگ ہے ترمزید صاحب کے ساتھ رہنے کا پھر میں نے بدقسمتی کہہ لے میری کہ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی پرائیویسی چاہتے ہیں تو میں نے پھر ان کو دوبارہ کال نہیں کیا کہ بائی آپسی کا کیا ہو پھر تین مہینے پہلے تلمیز نے گھر کے اندر ایک دن بیٹھے بیٹھائے کہا کہ ان کو لکیمی آیا دعا کیا کرے ہم سب نے دعا کی اور پھر اچانک نور نے وٹس اپ پہ ڈالا کہ ڈالس میں اردو عطب یتیم ہو گیا تو یہ ایک بڑی بیان حقیقت ہے کہ ڈالس کے اندر ان کے جتنا بس میں تھا اتنا انہوں نے اردو عطب کے لئے کام کیا جب ان کا چلتا ہوا بزنس تھا اور وہ اپنے آپ کو پی اچ ڈی کھا کرتے تھے گروسری سٹور تو مجھے کہتے تھے جس بات ایک دفعہ مارے نئی جو میری امی ابو مووو ہوئے والدین موو ہوئے وہ دیکھ رہا تھے گروسری سٹور لے لیں تو میں نے کال کیا جس چیز آپ کو ضرورت ہے اس میں بندہ پی اچ ڈی ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے بلا تکلف سارے بزنس کے گور اندر کے گور باہر کے گور تو جب ان کے پاس اچھا چلتا ہوا بزنس تھا مجھے ابھی تک یاد ہے جو کہ پتہ نہیں کہ کس حد تک شیئر کرنا چاہیے مگر اس پات کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے کہ ایک دفعہ میں ان کے گھر گیا جب انیس سو تانوے سے دو ہزار کے دن جب میں ڈینٹن ہوتا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس وقت گراج میں ایک میلین کی انونٹری پڑی ہوئی مگر کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے پیسے کو یوز کیا لوگوں کو بائے کرنے کے لیے یا اپنے اس کو ماننے کے لیے ہمیشہ انہوں نے بلکل اندر کے خانے لوگوں کی مدد کی کبھی نہ نہیں کیا اور جب اس زمانے میں بلکل ڈیلس میں اردو ادب کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا ہر وقت اپنے گھر میں لوگوں کو بلاتے تھے خدمت کا بہت شکری انہوں نے سپانسر کی ہے آرام سے اپنی جیب سے انہوں نے دو سو ڈالر نکال کے میری مجھے پر رکھ دی ہے یہ نہیں کہ محلے کے سامنے انہوں نے گفت باکس بنا کے اب آسطابش کو دیا اور مخیر تھے اور کئی لوگ جو ہیں ان کی اس جگہ بزنس تھا اور مجھے جب انہوں نے کہا کہ میرے لئے آنا دوشوار ہو جاتے کیونکہ مجھے سٹور ایک گھنٹہ پہلے بند کرنا پڑتا ہے بچوں کو پڑھانے کے آنے کے لئے تو میں احران ہو بلکل اس طرح آتے تھے ٹائم کے اوپر لوگوں پڑھاتے تھے اور کبھی نہیں اپنی پریشانیوں کو اپنے تک رکھ لئی تھے اور دوسروں کی پریشانیوں کو بلکل اندر کے کھانے دائے ہاتھ کو خبر نہ رہا ہم سے شیئر کرتے تھے کبھی ایسے نہیں بلکہ ایک اور واقعہ میں سنا کے اجازت چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے پاس کیونکہ میرے پاس بدکسمتی سے کیونکہ میرا یہ طب کے ساتھ تعلق ہے اور ڈاکٹر یہ ہی ہوتا ہے کہ ڈونیشن دے تو میں نے پچھلے پائیس سال میں اللہ مجھ سے خلط بیانی نہ کروائی جب بھی مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ڈونیشن دے تو میں ہمیشہ تھوڑا چا دل درس آجاتا ہے تو پہلے میرا یہ تھا کہ کتنے کی تقریب یا کتنی دوں تو لوگ حیرت انگیز طور پر بلکل مو پھاڑ کے دو ہزار دے دیں ایک ہزار دے دیں اتنی دے دیں اور شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ دینی ہوگی اور اس کے بعد تھوڑا سمیں کم کریں جو بھی یا کئی دفعہ اللہ محف کرے اگر میں غلط کام کر رہا ہوں یا غلط بیان کر رہا ہوں تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے چیک لکھ نکل آئی ہے اچھا پھر پانچ سو ارت دیں تو اس میں مجھے ایک واقعہ جو سب رہے ہیں اس کے لیے آپ کچھ ڈونیشن دیں تو ان کے ساتھ تو میرا ہجاب اتنا ہے مروت اتنی ہے میں نے کہا آپ جو کہیں تو اس کے بعد مجھے ان کا میسج آیا تو کہتے ہیں کہ باقی سب ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ سو ڈالر کو سمیں دے دیں ہمارا یہی کام پاڑ ہے تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے ایک وقت کے لیے کوشش نہیں کی ان کے وہی خودداری وہی پرسنیلیٹی جس کی وجہ سے تھوڑا سا اب دکھ ہو رہا ہے کہ میں انہیں کال نہیں کرتا مجھے پتا ہوتا ان سب چیزوں کا تو روز کال کرتا مگر اپنی چیزیں اپنے تک رکھتے تھے مجھے اب یاد بھی نہیں مگر انگنت لوگوں کی انہوں نے میری سامنے مدد کی اور بالکل اسی طرح آپ جیب سے پیسہ نکال کے میری مٹی میں پکڑا دیتے وہی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی اور اندر سے اردو عدد کے لیے جو ان سے ہو سکا رائم ہوا انہوں نے لوگوں کی خدمت کی مگر حق ہوئی اور عددو کے ساتھ جو ان کا اخلاص تھا اس میں مجھے وہ یاد آتا ہے احمد اس کا بندہ ضائع کر دیتے تھے مگر ضائع نہیں کر دیتے تو اردو کے اوپر جو ان کی بالکل صحیح املا کی غلطی کوئی چیز کسی کی مجال نہیں تھی ان کے سامنے کرے تو میں تو اللہ سے کہوں گا کہ ڈالس کے اندر جو ہم نے اردو کا بھوٹا لگایا ہوا ہے اس کی جس طرح انہوں نے آبیاری کی ہے اگر اس کے اندر کوئی صدقہ جاریہ ہے تو اللہ ان کو اس کا بہت عجر دے مجھے ابھی تک یاد آنکوں میں سو گیا اور تلمیز بہن بھی بات ہوئی تھی تو ہم نے انیف اکر کے بات کے بارے میں بات کی جو کہ یہ بہت بڑی انسپریشن ہے ہمارے اردو گھر کے ایک طرح سے آئیڈیا انہی کی طرف سے آئی تھا تو مجھے انہوں نے اٹھتے وقت کہ جب میری وفات ہوگی تو اب میرے بار میں بھی اس طرح گفت کو کی جی گ تو بلکل تو مجھے رونے کے بات ہوتی ہے کہ بہت مشکل ہے اس طرح بات کرنا مگر ہمیشہ بہت مخلص انسان تھے کسی کو نقصان نہیں پچھایا اور بے شمار لوگوں کا انہوں نے بہت فائدہ کیا اللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور ہمیں انگلینڈ سے جوائن کیا ہے جناب آبید علی بیگ صاحب نے تو میں چاہوں گی کہ جو ہمارے سخن پارے کے بھی زائر گروپ کے امبر ہیں امین بھائی امین صاحب سے ان کی بہت دوستی تھی تو آبید علی بیگ صاحب السلام علیکم والیکم السلام میں مادر چاہتا ہوں شاید میں بہت سمجھ نہیں تک کتنے بجے ہوگا میں چھے گھنڈے کا فرق سمجھ کے میں نے بھی جوائن کیا بہرحال یہ کہ امین بھائی سے میرا تعلق بہت زیادہ وہ بلکل ہوا کے جھونکے کی طرح میری زندگی میں آئے اور موتر کر گزر گئے کس طریقے سے آئے کس طریقے سے چلے گئے کچھ پتہ نہیں فیس بک پر دوستی ہزاروں لوگوں سے ہے لیکن امین بھائی ان ہزاروں میں ایک تھے میری سمجھ بنی آتا میں ان کے بارے میں کیا کہوں کیسے کہوں پہلے تو جب ان سے ملاقات میری بھی فیض اوپر ہوئی انہیں پتہ چلا کہ میں بھی ریڈیو شو کرتا ہوں ہونگ کانگ میں تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں پر ریڈیو پر کرتا ہوں میں آپ کا انٹرویو کروں گا میں گھبرا سا گیا میری زندگی گزری دوسروں کی انٹرویو کرنے میرا انٹرویو کبھی نہیں ہوا تھا تو کہ نہیں کوئی گپ شپ کریں گے تو اس وقت ہونگ کام میں پجر کے بعد کا وقت تھا بات چیز شروع کی تو پتہ نہیں کتی میرے خیال ایک گھنٹہ ماری بات چیز ہوتی رہی پورا ذکر کرتے رہے اپنے بارے میں میرے بارے میں پوچھ رہے کیا کیا کرتے رہوں خیر بات آئی گئی ہوگئی بہت سارے لوگوں سے صرف ملاقات ہوتی ہے پھر تقریبا یہ دوہدار پندرہ کی بات ہے کہ ان کا پیغام آئے کہ میں چائنا جا رہا ہوں اپنے بزنس کے سلسلے میں شنگھائی جا رہے تھے تو میں نے ایسے ہی ان سے کہا کہ ہنگ کیوں نہیں آتے آپ کہیں کہ ضرور آئیں گے اور جناب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہنگ بھوک کر لی ان کا ٹکٹ تھا شنگھائی سے باپسی کا انہوں نے شاید جعفری صاحب اور لائک صاحب یہ تینوں حضرات وہاں پر ہنگ کونگ آئے تو بہت ہس کر مجھے بتا رہے تھے کہ ہنگ کونگ چلنا ہے ہمارے فیس بک کے دوست ہے تو کسی سے فیس بک پر دوست کی ہوئی تو اس سے ملے چلے جا رہے پتہ نہیں وہا ہے تو بہت ہی بودھے اچھا لگا میرے لئے ایک ناقابل یقین سی بات تھی کہ ایک شخص امریکہ سے چائنہ آئے وہاں سے ہزار و میل دور چل کر ہنگ کونگ آیا پھر اس کے بعد دو ہزار سنترہ میں پھر ان کا میسے جائے کہ آوید بھائی ہمار رہے تو میں نے انہیں سجیس کی کہ آپ شنگ آئی جاتے ہیں یہاں آنکونگ سے قریب ایک شہر ہے چائنہ میں جو صرف فرنیچر سٹی ہے تو آپ وہاں پر آئی گئے تو وہ جگہ دیکھ کر حیران لگے کیونکہ وہ پورا شہر صرف فرنیچر سے مطال بڑے بڑے مال ہیں اتنے بڑے بڑے کہ آپ ایک مال کو چار پانچ دن میں بھی نہیں دیکھ سکتے خیر انہوں نے اپنے وہاں کام کی اور وہاں سے وہ بدریہ فیری تفریف گھنٹہ سا گھنٹگی فیری چلتی ہے وہاں سے ہنگوں کے لیے تو بدریہ فیری آئے اور میں نے وہاں سے پیری سیشن دیکھ گیا ہم گھومے پیرے تو آپ سمجھ سکتے کہ میرے لیے وہاں سے کیا توفہ لائے ہوں گے کتابیں اور صرف کتابیں تو ان کی دیوی کتابیں آج بھی جو پیچھے بہت شرط جھک رہے ہیں اس میں رکھی ہوئی ہیں اور ان پر نظر پڑتی تو یقینا مطلب آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اتنی دور سے چل کر ملنے کے لیے آیا اور میلی کتابوں کا توفہ لے کر آیا تھا جہاں تک یہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے دوسروں کی چیزوں کو observe کرتے تھے جہاں کوئی غلطی ہوتی تھی اس کو چھپکے سے کہ اگر یہ عمین بھائی کی نظر میں آ گیا تو پکڑا جاؤں گا دو تین دفعہ ایسا ہو سلیم بھائی اس کے گواہ اگر سن رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہ میرے خیال میں تو یہ ہے تو میں نے ان کو حوالہ جو ہے وہ اس پر لکھا گیا تھا میں نے جہاں دیکھا ہے تو مجھے وہ استاد کہنے لگے سلیم بھائی نے مجھے لکھا ہے تو حالان کہ میں تو ان کو استاد کی جگہ پر گنتا ہوں تو وہ بڑے استاد ہیں والے انداز میں کہہ لیکن وہ ان کی محبت تھی اور اتنا بڑا آدمی جو تھا مجھے استاد کہہ بکاتا تھا یہ ان کی عظمت تھی اور وہ ہمارے استاد تھے عابد بھائی وہ غائیوانہ تھی آپ کو استاد ہی کہتے تھی یہ بتائی اب یہ ان کی محبت ہی کہہ سکتا ہو میں یقین مانیے کہ میں اتنا کانشوس تھا ان کی اس انداز سے بہت لوگ پکڑا کچھ لوگ برا مان لیکن میں اس کو اپنی اصلا کے طور پہ نظر تو میں کوئی چیز بھی لکھنے سے پہلے کوئی بھی نئی چیز لکھ ہوں اگر میں تو دیکھ لیتا تھا کہ بھائی یہ واقعی ایسی ہے یا کچھ اور تو نہیں ہے تو ان کی وجہ سے مجھے یہ سہورت ہوئی کہ کوئی چیز ابھی میں لکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو میں دیکھ لیتا ہوں اور کوئی چیز ایسی نہیں لکھتا کہ اس پر کوئی اتناز کر سکے سلیم بھائی اس بات کے گوائے اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں سلیم بھائی اس میں پہلے شخص ہیں فیس بک کے فرنڈز میں جن سے میری مراقعات ہوئی اور یہ بات ہے غالباً دوہدار گیارہ کی جب میں اجدہ گیا تھا تو سلیم بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آئے ماشاءاللہ رضوان حسنی صاحب سے میری مراقعات ہے ذاتی طور پر یہ بھی ہونگ کانگ آئے تھے تو میرے جیسا کہ آپ لوگ ان کو زیادہ جانتے ہیں قریب سے جانتے ہیں آپ کی زیادہ ملاقات یں رہی ہیں آپ ان کے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں مجھے بہت کہتے تھے کہ آئیے 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 امریکہ آئیے رہیے ہمارے گھر گھر ہے خالی پڑھا ہے ہم اور ہماری بیوی رہتے ہیں آپ جتنے دن آئیے رہیے مہینہ رہیے دو مہینے رہیے لیکن بس بات رہی گئی جانا نہیں ہوا تو مزید ان کے بارے میں کیا کہوں انتہائی نفیس آدمی سخن پارے میں جو ہمارا گروپ ہے اس میں ان سے ملاقات ہوئی اور جتنے سخن پارے کے ہمارے دو سعباب ہیں وہ انتہائی محبت سے ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی محبت وں اور اتفاق سے پتہ نہیں کیا بات تھی شاید اکبر اللہ بادی کا موضوع تھا تو میں نے انہیں فون کر دیا ریڈیو میں اور میں نے ریڈیو سٹیشن پہ اور میں نے انہوں نے اپنا ایمیل ایڈرس مجھے دے دیا ایمیل ایڈرس ان کا میری اردو ایہو اس پروگرام میں ان کا ادوا بلکل صحیح تھا اپنے بارے میں کہ میں دنیا کا واحد ریڈیو پروگرام ہوں جو اپنا نام نہیں بتاتے تھی اور بہت آخر میں میرا خیال ہے ہم نے دس سال میں نے ان کے ساتھ ریڈیو پر کام کیا بہت آخر میں انہوں نے اپنا نام بتانا شروع کیا ورنہ کسی تقریب میں کبھی آگیا بڑھتے ہوئے اور بہت جیسے کہتے ہیں نا کہ کرسی نشین بننے کی کوشش کرنا یا آگے بڑھنا یا لوگ ان کے نام کو پکارے جیسے ڈاکٹر آمیر نے بھی بات کہ وہ چاہیں کہ اپنی اس پوزیشن کا کوئی فائدہ اٹھائیں کبھی میں نہیں دیکھا تو خیر اس کے بعد ہوئی یہ کہ جب میں نے پہلی ایمیل کی تو اس طرح مجھے یہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر یہ پروگرام بند ہو گیا پروگرام بند ہو گیا فانیش ہو سکتا ہے شاید مالی طور پر اتنا فائدہ نہ ہو تو میں ان سے یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ میں پروگرام کروں گی اگر یہ پروگرام یہ اسٹریشن یا اس کی ایڈمیسٹریشن کہیں اور منتقل ہو گئی اور آپ نہیں آسکے تو پھر میں پروگرام نہیں کروں گا اس لیے کہ میں جیسے بہت سے لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کلیش رتافرین سے بات ہوئی تھے انہوں نے کہا وہ ایک بھلے آدمی تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے ان کی پریزنس میں بحیثت عورت بحیثت خاتون مینجر کبھی کوئی مسئلہ نہیں یہ ان کی شرافت کی گواہی میں اس لیے دے رہی ہوں اسٹوڈیو کا دروازہ بند ہوتا ہے اور بیچ میں کہتے ہیں کہ وقفہ اشتہار یا کمرشل بریک اور یہ سب چیزیں آتی ہوں تو کسی مرد کی پریزنس میں موجودگی میں اگر کوئی عورت بے خوف ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اس شخص کی کردار کی زمانت ہے ایک دفعہ میں نے انہیں فون کیا تفاق کی بات ہے میرے بھائی کے خود نمبر ایک جیسا تھا تو نو بجے کے بعد جاگتا نہیں میں سو جاتا ہوں ارے معذرت وہ اصل میں آپ کا نمبر میرے بڑے بھائی کے نمبر سے ملتا جلتا ہے تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا تو ایک واقعہ اور میں آپ کو سنا دوں کہ ایک دفعہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت مدد کی مدد ایسی نہیں ہوتی تھی میرے ساتھ ہمیشہ ہی ہوا کہ میں نے ان سے کبھی وہ صرف observe کرتے تھے کس چیز کی ضرورت ہے کافی پرانی بات ہے اور اس وقت سیل فون کافی مہنگے بھی ہوتے تھے کہ مجھے ایک عدد بھی تقریب میں پہنچنا تھا اور میں وہاں نہیں پہنچ سکتے اس لئے کہ میرے پاس سیل فون نہیں تھا کہ میں ان لوگوں سے فون کر پتہ مالی کر لیتی کافی برانی بات اگلی تھا جب میں پروگرام میں آئی تو ترمی صاحب نے مجھے ایک فون پکڑا دیا کہ یہ فون ہے اور اس فون کا بستعمال کریں یہ اس کاری کوٹ ہے اور آپ بل بل کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے بعد رفتہ رفتہ سور تیال بدلی میرے فون بھی آ گیا لیکن یہ باتیں یہ صرف میرے ساتھ نہیں بہت سے لوگ جنہوں نے سے کبھی یہ کام کر دیں ہمیں اس طرح کروا دیں نہیں ان کے سوچنے سے پہلے ترمیز بات سوچتے تھے کیسے کس چیز کی ضرورت تو یہ بات میں ہمیشہ ظاہر بہت یاد رہیں گی اس کے علاوہ اگر اپیرنس کی بات میں کروں تو اپیرنس کی بات یہ ہے کہ میں نے انہیں انتہائی صاف سترے انتہائی نفیس لباس میں دیکھا بہت خوش پوشاک آدمی تھے اور کبھی ان کا لباس مہلا یا اس پہ دھبے یا اس پر نہیں ہمیشہ بہت بہت آلہ لباس میں بہت اچھے لباس میں زیبتن کرتے تھے چاہے وہ کرتا شروعر پہنے کرتا ویسے ریڈیو سٹیشن وہ کرتا شروعر میں نہیں آتے بہت تم آتے لیکن کبھی اگر کرتے انجمن سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا اور یہ ان کا ظاہر ہے بہت بڑا حسان ہے میرے اوپر کہ وہ مجھے ریڈیو پھلا اور ریڈیو کی بدولت میں بہت سے لوگوں سے متعارف ہوئی زیا مویددین امجد اسلام امجد جو آخری ملاقات ان سے ہوئی امجد اسلام امجد کے ساتھی علی ادنان صاحب جو یہاں رہے اس کے علاوہ سخن پارے کا جو گروپ تھا اس میں اتنے سارے لوگ تھے ان سب سے اظہر ہے کہ فیس بک کے ذریعے ملاقات ہوئی جب میں 2017 میں پاکستان گئی تو میں ایک ہی ہفتے کیلئے گئی تھی کراچی اونیورسٹری میں کانفرنس دی خاطر مدارات کی اس میں ان کے جو گروپ میں شب نممان حرات شہانہ تحسین فاطمہ مطلب یہ تمام لوگ تھے جو اس گروپ میں شامل تھے اور یہ لوگ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا اور انہوں نے ظاہر امین صاحب ہی تھے بیش میں یہ سارے کام کی ورنہ یہ کہ میں جا کے وہی بات ہے کہ کراچی انہوں میں اٹھائی تھی میں اپنے سنسرال میں بھی ٹھائر سکتی تھی میں اور جگہوں بھی ٹھائر سکتی تھی اور لیکن یہ کہ بہرحال جس طرح کراچی انہوں سٹی کے علاوہ جتنے لوگ نے خیال کیا باہر اس میں تمام لوگ شامل انہوں نے اپنے بارے میں بات کہی بلکل یہی میرے ساتھ تھا اور مجھے معلوم ہے کہ میرے غیر موجودگی میں بھی کہتے تھے اور میرا خیال ہے کوئی ایسی محفل نہیں ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے سامنے انہوں نے یہ جمعہ نہ کہو اور ظاہر دیکھیں ہم زندگی کا اتنا وقت گزار کے آئے ہمیں پتا ہے کہ سچی تعریف کیا ہوتی ہے اور بناوٹی تعریف کیا ہوتی ہے ہم میں سے ظاہر ہے ہم سب زندگی کے اتنے سرد و گرم سے گزر چکے یا دنیا دیکھ چکے ہیں جو بھی تو ان کی جسے ابھی آمیر نا انسان ہیں ہم سب تو ان کے اندر سارے جو خوبیاں تھیں وہ میں کیا بتاؤں کہ اپنے بارے میں انہوں نے یہ بات کہتی کہ جب وہ اتقاف کرتے ہیں تو سیل فون نہیں لگے جاتے ہیں ایک مسجد مسجد میں ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے اس مسجد کا دروازہ کئی سال تک صبح نماز جنازہ سے پہلے وہاں کے جو امام ساتھ تھے انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کی اور ظاہر ہے کہ ان کے جو عبادت کا معاملہ ہے وہ انسان کا ایک ذاتی معاملہ ہے لیکن اس کا اگر اگر کہیں پڑھ رہا ہے آپ کی زندگی پہ کہیں اس کا سائے اگر آپ کی زندگی پہ نے یہ بات کہی بے ضررر آدمی تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بے ضررر آدمی تھے بہت سے لوگوں سے میں نے ان کو فون پہ بھی اختلاف کرتے دیکھا جب ریڈیو پروگرام میں لوگوں کی فون آتے تھے اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ ان کا ذکر کسی اور خاتون نے کسی کو مجھے بھی حالانکہ میں ان سے عمر میں چھوٹی تھی انہوں نے کبھی اپنے کسی چھوٹے کو مجھے انہوں نے کبھی تم سے مخاتب نہیں کیا تو اردو کے لئے ان کی خدمات نے ظاہر ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اردو کے اولین استاد تھے وہ اقبال حیدر اللہ دونوں کو غریق احمد کرے اور کوئی موقع ایسا نہیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہا ترمیز صاحب وقت پہ نہ پہنچے اردو کا کوئی معاملہ کوئی کلاس شروع ہو رہی ہو کوئی میٹنگ ہو کوئی فنڈ کی بات ہو شروع کرنے کیلئے بھی سرمایہ چاہیے ہوتا ہے جگہ بھی چاہیے ہوتی ان لوگوں سے بات بھی کرنا ہوتی یہ بہت سارے ارنیجمنٹ ہیں انتظامات ہیں جو کرنا پڑتے ہیں تو ترمیز صاحب ہمیشہ وقت سے پہلے موجود ہوتے تھے وہاں پر وقت کے انتہائی پابند تھے کبھی انہیں دیر نہیں جب انہیں ریڈیو تھے یعنی کہ کال لینا مائک کنٹرول کرنا یہ سب ان کے ہاتھ میں تھے وہاں سے بھولنے کا کام دیا ہو تھا تو میں اس وقت پریشان ہوتی میرے استاد بھی تھے اور کیا کھوم ہے میں شاید میں اس موضوع سے انصاف نہ کر سکھوں ان کے بارے میں جو بات کر رہی گا تو لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات ان کی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ کوئی شخص شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جسے وہ جانتے ہیں اور اس سوچتے تھے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہو سکتا اس کا مسئلہ اس طرح ہو سکتا اور مجھے کوئی فرد میں خود بھی شامل ہوں جیسے میں نے آپ کو فون کا واقعہ بتایا ہے بینوں سے نہیں کہتا لیکن انہوں نے یہ بات نوٹ کر لی کہ اس کو فون کی ضرورت ہے مجھے فون کی ضرورت ہے میں پہنچ نہیں سکتا اس پروگرام میں تفاق سے وہ راستہ ڈھون ان کے میں واپس آگئی تو انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اسی طرح جب بھی 2008 میں انہیں یونیورسٹی آف ٹیکسس کے ہندی اردو فلیکش پروگرام نے مدو کیا تھا انہیں بھی اور مجھے اور ہم گئے اس دوران صاحب ہی تھے میں نے سے کہا آپ میرے ساتھ چلیے میں تیار ہوگی لیکن اس معاملے میں اتنے جسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جسے کہہ رہے وہی کریں تو یہ مطلب وہاں پہنچانا پھر وہاں پہنچا کہ جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے کہ کوئی مطلب یہ ملازمت کے سلسلے میں جو میرا بہت اسے کہتے ہیں کہ سوال نے بہت سٹرگلنگ اردو میں کہتے ہیں کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب انہوں نے میری مدد نہ کی تو ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کو بہت ساری بات ہیں اور اللہ انہیں اس کا عجر دے گا میں کیا کہ سکتی ہوں لیکن یہ کہتے ہیں بے ضررر لوگ اور بھلے لوگ بھلے آدمی تھے ان کے لئے لفظ صحیح استعمال کیا ایشت آفرین وہ بہت بھلے آدمی تھے ان سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچ باز دفعہ میرا ان سے اختلاف بھی ہوتا تھے لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی اپنی عمر کا روپ ڈالا ہو اپنے مرتبے کا روپ ڈالا ریڈیو پر مجھے لانے والے وہ تھے ایک طرح سے میں ان کے جیسے کہتے ہیں حسان مند تھی انہوں نے مجھے شہر سے متعارف کرا ہے اگر کوئی بات ہوتی نہیں یہ بات صحیح نہیں چلیں ٹھیک ہے بس اختلاف ختم کرنا جانتے تھے میں نے بہت کم لوگ دیکھیں ایسے ورنہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بحث کو طول دیتے بغیر کسی مقصد کے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اختلاف ختم کیا جاتا ہے بہت سے کہتے ہیں نا میں آنا روی سے یا صبحاؤ جس کے لئے ہندی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یقیناً ان کے ظاہرہ خیالات اردو ہندی کے جو میں سمجھتے تھے اور لیکن یہ کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس معاملے میں بات اتنی زیادہ ہو جائے کہتے ہیں بہت زیادہ ہیٹ ڈیبیٹ ہو جائے کسی چیز کے سنسلے میں میں اپنا تجربہ بتا رہی باقی لوگوں کے تجربہ مختلف ہوں گے تو میں نے کبھی ایسا ہوتے نفس کا نام ہے میں اپنے کالیج کے سمانے بات سنی تھی تہذیب نفس کا نام تہذیب نفس کا نام میں نے واقعی ان کے اندر تہذیب نفس بھی دیکھی اور تہذیب نفس بھی دیکھی اور دس سال کا تجربہ کچھ کم نہیں ہوتا کسی کی بھی شخص کے ساتھ کام کرنے کا تو یہ بہران یہ ان کی کردار کی بہت بڑی جس کہتے ہیں گواہی ہے اور جو میرے ذمہ تھی میں یہ بات کہوں گی کہ انتہائی شریف اور انتہائی نفس آت بس اس کے علاوہ بس میں ازارہ ان کی فیملی سے یہ کہوں گی کہ وہ رابطہ مجھ سے ذاتی حسد میں ختم نہ کریں اور دوسری میری ان سے درخواست ہے کہ ترمیس صاحب نے بین تحا تصاویر لی ہیں لوگوں کی تو وہ تصاویر کسی طرح اردو گھر کو دے دی جائیں تک کیونکہ وہ سب اردو گھر کا سرمایہ ہیں ترمیس صاحب بھی ظاہر ہے ہمارے اردو گھر کے بانیان میں سے وہ شامل ہیں میں انہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب زمانی جمع خرش کرتے ہو دیکھا یہ بات سلمان نے بھی کہی یہ واقعی جب انہیں ضرورت پڑی وقت دیا پیسہ دیا حوصلہ افضائی کی کوئی طریقہ ایسا نہیں کوئی انسان اختیار کر سکتا ہو اور انہوں نے اختیار نہ کیا مدد کرنے کا تو بس میں یہ کہوں گی اور بس اب میں سادھی بین سے کہوں گی تلویز بین ابھی نور صاحب نے ہمی جوان کیا اچھے اچھا بلکل اسلام جی نور صاحب اللہ کا شکر ہے سنائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے تلویز صاحب کے بارے میں آپ کا میں نے سنا تھوڑا تقریبا سب کے وہی خیالات ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں کہ جس کے لئے تقریبا تاثرات خیالات یقصہ ہوں اور سب ہی اسے ان مخصوص الفاظ سے یاد کریں جو آپ نے ابھی فرمایا شہر بہت بڑا ہے بڑے بڑے دانشوران یہاں موجود تھے اور موجود ہیں اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے لیکن ترمیز صاحب کی خصوصیت تھی اگر میں افتحار کے ساتھ بیان کر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لغت تھی وہ ات کتب خانہ تھے وہ لائبریری تھے ان کے گھر میں تو خیر لائبریری ہی اور ایسی ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کم اس شہر میں اتنا کتابوں کا زخیرہ اور میاری کتابوں کا زخیرہ کسی کے پاس میں نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ ایک تو ہوتی ہے ترسیل اور ایک کتابوں کو جمع کرنا اللہ نے وہ صلاحیت وہ ذہانت بھی عطا کی تھی کہ جو پڑھتے تھے اس کی ترسیل جو ان کا انداز میں ہوتی تھی وہ ایک بہت بڑی بات تھی اور ہمیں بہت آسانی اور لائبریری اور زخیرہ اور مطالعہ مندقل ہو جاتا تھا اس کے علاوہ نہایت ذاتی طور پر شخصی طور پر بہت ہی شریف و نفس اور نستانی قسم کے شخصیت اب واقعی نایاب ہیں اس شہر میں بھی اور اس جنریشن میں بہت ہی مش کریں گے ان کو اردو کے ان شہدار سایدار میں تھے وہ جن کی ہم نے چھام ہمیشہ محسوس کی ہر مشاعرے کی ہر عدوی محفل کی ضرورت تھے بہت بڑی شخصیت تھی انتقال سے پہلے میں حاضر ہوا تھا میں شاہ و سن سا وہاں گئے تھے ان سے ملاقات کی کافی دیر تک کس لگ نہیں رہا تھا وظاہر ایسا اور محسوس ہو رہا تھا کہ شاہد ریکوار ہو گئے انشاءاللہ صحیح ہو جائیں لیکن بہرحال موت تو ایک دن سب کو آنی ہے ہم سب کو ہی جانا ہے لیکن قلق ہے احساس اللہ ان کے ترازات بلند فرمائے ان کے سبر زمین عطا فرمائے ان کے لوائقین کو ایک بہت بری شخصیت ہمارے دمیان سے اڑ گئی اور اللہ جو باقی ہیں ہمارے اکابرین یاد ہے ہمیں ہمیشہ محفوظ رہیں گے تو بس یہ ہی مجھے ارز کرنا تھا بہت بہت شکریہ دیکھیں دوسروں کا اتنا خیال رکھتے تھے چند ماہ قبل نور صاحب لندن آئی تھے تو انہوں نے پہلے سے مجھے مسئل دیا کہ دیکھو بھئی نور صاحب آرہ ہیں آپ کو ان سے ملنا ہے اور ان کا خیال لکھ رکھنا ہے تو یہ خوشی ہوئی تھے ہاں وہ آپ کبھی ذکر کر رہے تھے مطلب ایک دوسرے کا خیال لکھنا اس کے بارے میں اس کو بتانا یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی اور پھر وہ آپ نے کتاب دی تھی آپ اچھا لگ آپ کو بھی دیکھ ماشاء اللہ آپ کو بھی پورے توانائی کے ساتھ اسی طرح ہمارے سروں پر رکھے کوہی ترین اثر نگار پایا میں نے وہاں پر اور ترمیز آپ کی بڑی مشابہت میں نے آوی تلیق صاحب میں دیکھی وہ ہی مطلب اگر دیکھا جائے جسامت کے اعتبار سے اور شرافت کے اعتبار سے بہت کم گوئی لیکن بہت بھرپور جب بولتے ہیں ماشاء اللہ تو مجھے یاد ہے اپنی جو کتاب عطا کی تھی تو ایسی نقاط اور ایسی بیماری کے عالم میں بھی ان کو تشریح ہوئی تھی مجھے کب ملے کب ملے اور مجھے حیرت کتاب انہوں نے باقیدہ پڑھی ماشاء اللہ بتا رہے تھے کہا میں نے پڑھی تو یہ کم بات ہے انہوں نے رکھ بھی سکتے تھے پوری کر سکتے تھے لیکن وہ تحقیق کتابیں پڑھنے کے بڑے شوقین تھے اور تحقیق کرنے کے تو کتاب چونکہ آپ کی ایسی ہے کہ واقعی ایک نایاب چیز ہے اور تحقیق ہے تو انہوں نے مجھے پتا ہے کہ بڑی تھی بڑی بات بہت شکریہ کہ آپ جون تب پہنچ آئی جی نور صاحب آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے نہیں بس میں منتظر ہم کوئی ہے اور پارٹس سن دیتے ہیں بس نہیں بس یہی جو آپ سب کے خیالات ہیں وہی میرے خیالات ہیں ظاہر ہے اور ظاہر ہے ہمارے لئے بہت بڑا نقصان ہے ترمیزی صاحب کا جانا تو بہر اللہ ہمارے شروع کا اس معاملے میں بات کر چکے میں کچھ دعوت دوں ہماری جو صدر صاحب آئے سادیہ ترمیزی ان کی بیٹی دونوں یہاں موجود ہیں اور آپ دونوں سے درخواست ہے جو آپ کے اختتامی کلمات ہیں جو بھی آپ کہنا چاہیں میں بلکہ آپ کی اجازت سے ایک بات یہاں پہ اور mention کر دوں میں ایک دن بیٹھا ہو یہاں سوچ رہا تھا ان کے جانے کا اس نے بڑا افسوس رہا بلکہ اب رستان میں اب تھے تو میں تو اب دیدہ بھی ہو گیا کہ جب سے آئے تھا ناتیا مشاہرہ جو ہوا تک سوری میں دوبارہ مخل ہو رہا ہوں مجھے ساری چیزیں یاد آ رہے ہیں بڑی شدت کے ساتھ میں جو پہلا ناتیا مشاہرہ ہوا تھا اس شہر میں جس نے انیف اگر صاحب اور حامید امروی صاحب بڑی بڑی شخصیات اس میں آئی تھی تو امین ترمی صاحب جو تھی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو یہ چلے گئے اقبال حیدر صاحب حمین ترمی صاحب حنی فقر صاحب وغیرہ تو ان کی خوش یادوں کو جمع کر سلائٹ شو بنا کر وہاں پر دکھائے جائے اور جو اب ہیں ہمارے درمیان وہ غنیمت ہے اللہ ان کا سائے رکھے تو ان سے استفادہ کیا جائے اور ان کو آنر کیا جائے زندگی میں ہی تو بہت اچھی بات ہے تو میں نے وہ ترطیب دے لیا ہے انشاءاللہ انیس میں کو عید کے بعد میں اس پروگرام کو کریں گے ہمین ترمی صاحب کو میرے پاس ہے ہر مشاہرے میں تقریبا ہوتے تھے کوشش ہے جی سادیا اور رابیہ بہن اسلام علیکم میں سادیا بات کری ہوں میں نے کوئی سپیچ تو نہیں تیار کی تھی لیکن بس ڈاکٹر آمر نے ٹیکسٹ کیا تھا کہ یہ پروگرام آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں امی کو ڈالس سے آسٹن لے آئی تھی تو وہ میرے ساتھ یہی پر ہیں تو تینک یو بری مچ آپ لوگ نے زوم پہ کیا تو اس کا مطلب کہ ہم لوگ بھی جوائن کر سکے اور پھر لوگ ڈیفرن سٹیز اور ڈیفرن کنٹریز سے بھی جوائن کر سکے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کی یادیں اور باتیں سن کے ہمیں بہت خوش ہوا اور بس میں یہی کہنا چاہی تھی اور اب امی سے پوچھتی ہوں کہ وہ کچھ کہنا چاہیں جی السلام علیکم جس طرح آپ لوگ نے ان کے متعلق سارے خیال کیا بہت ہی اچھا لگا وہ بھی آپ لوگ کو داکٹر آمیر تلمیز اور آپ سب لوگ کو بلکل اپنی فیملی ہی مانتے تھے بلکل الگ بھی سمجھا آمیر جس طرح آمیر نے بتایا بلکل اور سلمان کا بھی شہزاد کا ہستی بھی تھی کہ آپ نے کیا نام رکھا ہو تو ابھی جب سلمان اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ملنے آئے تھے اتنے خوش ہوئے تھے بس میں کیا بولو نا تل میز آپ کو تو بہت زیادہ آپ کی تاریخ اور سلیم جو ہیں سلیم کا ساتھ تو پھر میں بات پہلے بھی کر چکی ہوں سلیم بھی بلکل اتنی تاریخ میں جب میں ملی تو میں زیادہ تاریخ ہوں ڈاٹ کام اسی ایمیل کی ٹیکسٹ کر کے یا فون پہ بات کر کر ارینج کر لوں گی ٹھیک ایک ایمیل آڈرس آر بھی تھا ان کا جس کو ان نے زیادہ استعمال لے کیا پیاری ایو دوسرا میرا خیال ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے چونکہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے مگر اگر ہم ایک واتر ویل لیا ان کے نام پہ گوا پاکستان میں تھر کے اللہ کے میں ڈونیٹ کر سکیں ہم سب مل کے اپنی دعا کے ساتھ جو کہ انہوں نے رکھ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر گے اردو گھر جس نگم نے باقی وں میں متفق آپ سے انشاءاللہ اردو گھر میں کوئی عمل درامت کریں گے ساتھ آپ کی اجازت ہو تم اس پروگرام کو ختم کر دیں ختم کرنے چھوڑ جانا نہیں بلکہ یہ کہ اس موضوع پر بات ہو جی اس کو ختم کر دیں ایک دفعہ دعا دیں ان کے لیے امین تح کے لیے آپ میں سے کوئی دعا کر آدم کے لیے بسم اللہ بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رب کریم جو مختصر تلاوت کی اسے اپنی بارکر میں قبول فرماؤں آمین حضور اکرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکرہ علیہ میں پہنچا آپ کے بس کیلئے دلیلے سے تمام انبیاء اکرام، والیاء اکرام، صاحب اکرام، شبت اکرام، اہل اکرام خصوصاً محروم امین تردیش صاحب کی روح کو پہنچا آپ کے درجات بلند فرما آپ کے آخرت کے تمام براہل کو سہل اور آسان بنا آپ کو جندس الفردوس میں آلہ ترین مقام عطا فرما انہوں نے جو نیکیاں، بھلائیاں، اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں اور اپنے نا جاننے والوں کے ساتھ کی ہیں ان سب کو اپنی بارکرہ میں قبول فرما اور ان کا عزر عظیم عطا فرما یا اللہ ہم سب جو ان کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں مختلف وقت میں ان سب کو اپنی بارکرہ میں قبول اور موجود فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر قلقہ محمد وعلیہ وصحابی جزبین رحمت کا یارم اللہ آمین